اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ویلکم بیک ون سیکن جی بریک پر جانے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بینل اقوامی صدقہ اگر ہم بات کریں پر بات کریں تو انڈین میڈیا بڑا سرابہ احتجاج ہے بالخصوص ڈرگ سے گئے اور کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب اگر آتے ہیں جو کہ آ بھی گئے بطور وزیراعظم پاکستان تو انڈین جو انٹرسٹ ہے وہ ثبوت آ جاؤں گے زید حامل صاحب آپ پہ میں سوال چھوڑا تھا اور بریک میں نے لیتی سر انڈیا کو کیا خطرہ ہے عمران خان صاحب سے اپنی سپیچ میں تو انہیں کہہ دیا ہے کہ انڈیا ایک قدم بڑھائے گا ہم دو قدم بڑھائیں گے فاطمہ انڈیا کو پرابلم عمران خان سے نہیں ہے انڈیا کو پرابلم اس نیرٹیف سے ہے کہ عمران خان کے پیچھے آرمی اور آئی ایس آئی ہے جو ان کو طاقت میں لے کر آئی ہے یہ جو خلائی مخلوق والا نیرٹیف ہے اس سے انڈین خوف زدہ ہے بات یہ ہے کہ چند سال پہلے اگر آپ وہ عمران کے انٹرویو اٹھا کے دیکھئے جو چند سال پہلے انہوں نے جا کے انڈیا میں دیئے تھے اس میں جو سب سے زیادہ پنچنگ سوال انڈین ان سے کر رہے تھے کہ جب آپ پرائیم منسٹر بنیں گے تو آپ آرمی اور آئی ایس آئی کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ آرمی اور آئی ایس آئی روگ انسٹیوشنز ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی تو آپ کیا کریں گے تو عمران کا جواب مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے کہا کہ جب میں پرائیم منسٹر بنوں گا تو میں آرمی چیف کو اپنے آگے اکاؤنٹبل کروں گا اور آئی ایس آئی مجھے جواب دے گی اور میں اس کو کنٹرول کروں گا اور کسی قسم کی کوئی آئی ایس آئی روگ ایکٹیوٹی نہیں کر سکے گی سو اس وقت عمران ان کا ہیرو تھا پورا انڈین میڈیا میں ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا نیا پرائیم منسٹر انڈیا کے لیے ایک امید ہے اب چونکہ نواز شریف پہ انہوں نے انویسمنٹ کی تھی انہوں نے محمود اچکزئی پہ اور فضل الرحمان پر اور انہوں نے سفندیار ولی پر انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور یہ سارے ایس ایسٹ اس وقت اس الیکشن میں پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے تو اس وقت انڈیا کو پینک یہ ہے کہ اس وقت عمران کو چونکہ آرمی اور آئی ایس آئی ان کے خیال میں لے کر آئی ہے اس لیے وہ عمران سے خوف زدہ اگر آج عمران وہی سٹیٹمنٹ رپیٹ کر دے یہ سر خیال درست ہے کیونکہ یہاں پر بھی تو بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ انجینئرڈ الیکشنز تھے اسٹیبلشمنٹ تھی دھانلی ہوئی اور lots and lots of other stories الیکشن کے انجینئرڈ ہونے کے بارے میں تو کوئی ایویڈنس اس لحاظ سے نہیں آئی کہ ایون یورپین یونین کمیشن نے بھی کہا ہے کوئی دھانلی کا ثبوت ایس ایس نہیں ملا باقی جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے چھوٹا موٹا میس مینجمنٹ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے لیکن کراچی سے لے کر پشاور تک اتنے بڑے لیول کے اوپر الیکشن کو انجینئر کرنا پوسیبل نہیں ہے جب اس قدر میڈیا اور انٹرلیشنل ابزرورز اور سوشل میڈیا موجود ہو بات یہ ہوئی ہے کہ یس بینفٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کو چونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی تھی پرائم ان کا جو پی ایم ایل این کا چیف تھا وہ جیل جا چکا تھا اس میں ڈی مورالیزیشن تھی اور لوگوں کو ایک اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک اگریسیو ٹرینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور جیسے لوگ اپنا سیلپ انٹرس دیکھتے ہیں تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ دیا ٹھیک ہے رانے صاحب آپ یہ جو بات نیرکی دیبلپ ہوئے کہ جی سر یہ بس میں آخری جملہ ختم کر رہا ہوں یہ پرسکچن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امران سے خلاف انڈیا اتنا بول رہا ہے آج اگر امران کو اسٹیٹمنٹ آرمی اور آئیس آئی کے خلاف دے دے تو انڈیا میڈیا اس کو دوبارہ ہیرو بنا لے گا آپ نوٹ کر لیں اس بات کو امران کو ایسی غلطی کرنے نہیں چاہیے ویسے ٹھیک ہے رانے صاحب اب یہ جو بات کی جاتی ہے میں یہ سوال جو